الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد ناظرین اکرام عید الفطر کے مبارک موقع پر ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں خوشیاں اور مسررتیں بڑی تعداد میں ہوتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا تہوار ہے اور دینی تقریب ہے خوشی اور مسررت ایک فطری چیز ہے ایک مسلمان کے لیے ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہماری خواتین پوری تیاری سے عید کی تیاری کرتے ہیں کپڑوں کی تیاری ہے گھر کی صفائے سترائی ہے کھانے پینے کے سامان کی تیاری ہے اسی کے ساتھ ہماری خواتین اپنے بناو سنگھار کے لیے بھی بہت کچھ انتظامات کرتی ہیں ان میں ان کا ایک عمل ہے ہاتھوں پر مہدی لگوانا یا خود لگانا عورت کے لیے شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مہدی لگائے اپنے ہاتھوں میں اپنے سر پر اپنے بالوں میں لیکن اس عمل میں جو ایک بڑی برائی ہمارے معاشرے میں پائے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین ہماری ماں اور بہنیں بیٹیاں بازار میں جا کر غیر محرم لوگوں سے مہندی لگواتی ہیں یہ عمل سراسر ناجائز اور حرام ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے گھر کے بڑوں کو گھر کے ذمہ داروں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنے گھر کی خواتین میں دینی بیداری لانی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ مہندی لگانی ہے تو اپنے آپ لگا لیں یا کسی خاتون کو اپنے گھر میں بلا کر اس سے مہندی لگوالیں یا اگر کہیں جانا بھی ہے تو کہیں کوئی خاتون لگاتی ہے تو اس خاتون سے مہندی لگوالیں لیکن مردوں سے بالکل مہندی نہ لگوائیں یہ قطعی طور پر خلاف شرع کام ہے یہ بے حیائی ہے بے شرمی کا کام ہے اور کیسے کوئی گبارہ کر سکتا ہے ایک مسلمان ایک ایمان والا شخص اس کی بیٹی اس کی ماں اس کی بیوی وہ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گھنٹے آدھے گھنٹے پندرہ منٹ بیس منٹ بیٹھی رہے اور وہ اس کے ہاتھ میں مہندی لگاتا رہے تو یہ کھلا ہوا بے غیرتی کا کام ہے جس سے ہمیں اپنے معاشرے کو بچانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کے ناجائز اور حرام کام سے اشتناب کریں ہماری ماں و بہنوں اور بیٹیوں اور بیویوں کو اللہ تعفیق دے کہ وہ اس برائے سے بچیں باخرودابانا ان الحمدللہ رب العالمین